بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اکپ آف ٹی ویڈ ڈاکٹر عبداللہ عاوید اور میں ہوں آپ کا مذبان سید عبداللہ شاہ ہمارے صاحب آج سٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر عبداللہ عاوید صاحب ہم آپ کو خشاندید کیا دیں ناظرین ڈاکٹر عبداللہ عاوید صاحب پچھلی دس سالوں سے ٹریننگ اینڈ کنسٹرنسی کے شعبے سے مجلک ہے اور مختلف انڈیویجول اور اسٹریوشنز کو ٹریننگ پرام کر چکے ہیں لیکن ڈاکٹر عبداللہ عاوید صاحب جو کی بائی پروپیشن ایک ٹیچر ہے یونیورسٹی آب سواب میں اور ہیڈ آب ڈیپارٹمنٹ بھی ہے پچھلی سال پورا ایک سال چٹی لے کر ٹریننگ پروپیشنل ٹریننگز اینڈ کنسٹرنسی کیلئے چلے گئے تھے ٹائم لینڈر جو کہ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے ان سے مختلف ٹریننگز جو ہے حاصل کر چکے ہیں اور مختلف سرٹرکیشن هذا کیلئے جو تو ایک حوالے سے ڈاکٹر عبداللہ عزاص نے کابیرس مجھے تھے ایک سال کا اسکپیرینس کیسا کیسا ہے بسم اللہ رحمد Progressive ایک سال کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے اس حوالے سے مختلف لوگوں سے مختلف ٹرینے سے مختلف ٹرینر سے میرا انٹریکشن ہوا اور ان کا جو ایکسپیرینس تھا ان کا جو اپنا ایکسپوشر تھا وہ میرے سامنے آ گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اگرچہ تیچنگ کے شعبے سے پہلے سے مباستہ ہوں لیکن یہ جو ٹریننگ کا شعبہ ہے جو ٹریننگ کا پروفیشن ہے یہ تھوڑا سا ہٹکے ہے اور وہ اس حوالے سے کہ اس میں آپ کا ریسرچ آپ کا انٹریکچول لیول بھی انتہائی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے مختلف قسم کے سکلز ہیں اگر وہ آپ کی ڈی بلک نہیں ہیں تو یوں سمجھے کہ آپ اس لیول تک نہیں جا سکتے جو کہ اچھے اور سکسکول ٹریننگ دیتے ہیں تو میں تو سمجھوں گا کہ یہ میرے لئے ایکسپوش رہا ہے اگر آپ تو خود ایک ٹیچر ہیں تو کیا ضرورت پڑی آپ کو ٹریننگ حاصل کرنے کیلئے اور مطلب کیا لیزن ہے اس لیے جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھے پی ٹی سی ٹیچر جو ہوتا ہے اس کے لئے پی ٹی سی کورس کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح یونورسٹیز میں مختلف پیسم کی کورسز جو ٹیچنگ میتھادالوجی پر پڑھائے جاتے ہیں اور ٹیچنگ کورس کرائے جاتے ہیں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اگر میں نے ٹرینر بننا ہے تو دیفنیٹلی میں نے جانا ہے پروفیشنل ٹریننگز لینے کیلئے کہ ٹریننگز مارڈیول کیسے بنایا جاتے ہیں اسی طرح ٹریننگ کنڈکٹ کیسے کی جاتے ہیں اسی طرح اپنے آرڈینس اگر ان ہوس آپ نے ٹریننگ دینے ہیں یا ورچول ٹریننگ دینے ہیں تو اس کے کیا ٹیکنیکز ہیں تو دیفنیٹلی ایک الگ فیلڈ ہے تو اگر میں یہ نہ سیکھتا اور میں یہ لن نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے جو پروفیشن ہے اس میں ایک اچھی خاص انکمی رہ جاتی تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ پروفیشنل ٹرینر سے میں ٹریننگ دے لوں اور پھر آگے جا کے جو ہیں میں نے ٹریننگ دینا شروع سر اگر آپ پروفیشن کی بات کی جائے تو آپ اسے کیوں کیوں آپ ٹریننگ کی لائن میں آگئے یہ کیوں چوز کیا کیوں ضرورت پر یہ آپ کو کہ مجھے ٹریننگ کی لائن میں آنا چاہیے یہ سوار بہت انٹرسٹنگ ہے ایک سر لوگ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ تو والے ٹریننگ کر رہے گئے ٹریننگ کیوں آپ اس لائن میں آگئے تو میں اس کا جواب ایک کہانی کی شکل میں لیتا ہوں اور وہ اس طرح کہ جب میں ٹریننگ میں تھا یہ نائنٹی سکس کی بات ہے تو میرے اببو کی بھی خواہش تھی کیلئے ڈاکٹر بنے میری بینیورٹ اس وقت خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں پھر ایفیسٹی اسلامیہ کالیج سے جب کیا تو ڈاکٹر نہیں بن سکا تو پھر اس وقت میری ڈاکٹر تیب صاحب تو میرا دل بلکل ٹوڑ گیا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میں نے پڑھنا ہی نہیں گئے تو میں بلکل وایوس ہو گیا اور میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تو میری منٹور جو تھی ڈاکٹر تیب صاحب وہ آج کل کی ایمیورٹی میں پیسر ہے تو اس نے مجھے بیٹھا کوئی بات نہیں ہے یہ جو جتنی لوگ آپ دیکھ رہے ان میں سے صالت اور آپٹر نہیں ہیں اور یہ ضروریت نہیں ہے کہ آپ نے سکسسفل بننا ہے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن جائے تو اس نے کہا کہ آپ ترڑیر میں ایڈمیشن لے لیں اور یہاں جو ہینا آسٹل میں آپ رہ لیں اور پڑھنا شروع کر لیں تو جب میں نے ترڑیر میں ایڈمیشن لیا سامینکارج میں تو سوشیالوجی اور اسلامی سکرڈیز جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور ڈیٹس نیچر کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت آسان میں رکھی ہے بہت زیادہ سبجکٹس ہیں اور بہت آسان ہیں کیونکہ میں نے فیزیکس، کیمسٹری، بیانجی، میتھمیٹکس اور ان کے سبجکٹس پڑھے تھے، ٹیوشن ہی تھی اور بہت زیادہ رٹھے لگائے تھے تو ان سے تمہیں تھنگ آ گیا تھا بہت مس آ گیا کے لئے دو آسان سبجکٹس ہیں جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ یہ کر لیا اس کے پاس ماسٹر اور سوشل ورڈ کر لیا اس کے پاس پیجڈی کر لی اس کے بعد ٹو ٹو ٹن ٹن میں جب میں نے پہنا ٹریننگ لیا سٹرٹیجیک ٹائم، سٹرٹیجیک ویژن کا یہ اسلامباد میں ٹائم انجوز کی کربارہ ہی تھی جب میں نے وہ ٹریننگ لے گیا تو میں تو بالکل پریشان ہوئی ہاں کہ وہی عجیب بات ہے اب تک جو میری جتنی بھی زندگی گزری ہے بغیر ویژن کی گزری ہے تو اس وقت مجھے ایک خیال آیا اس وقت اس کی فیز تھی ٹکیس ہزار روپے یہ ٹو 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 ٹن کی بات ہے اور ٹین دن کے وہ اکیس ہزار روپے اسے چارج کر رہے ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ سارے لوگ میرے غریب ہم وطن جو ہے وہ سارے لوگ تو اکیس ہزار روپے میں نہیں کر سکتے تو کیسی اس ٹریننگ کو ان تک پہنچایا گئے ایک بات تو دوسری بات یہ کہ جب میرا ویژن کلیر ہوا تو پھر میں نے کہا کہ میں نے میکٹرک، ایفیسی میں سائنس کے رٹھی لگائے تو اب جا کے میں بائی پروپیشن سوشل ورکر بنا اور ٹریننگ میں آ گیا تو اگر مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں سوشل ورک میں اچھا ہوں یا میں ٹریننگ میں آ چھا ہوں تو میں یہ رٹھی کیوں لگا تھا اتنا پیسہ کیوں ضائع کرتا اتنا ٹائم کیوں برباد کرتا اور اتنے اخوار کیوں کرتا شاید اگر میں اس وقت اس ویژن پہ چلتا کہ ٹرینر بننا ہے یا سوشل ورکر بننا ہے تو شاید آج کے بنسبت میں بہت زیادہ آگے جا چکا ہوتا تو میں نے کہا کہ میں ایک تو قرب اور تکلیف سے بزرا تو میں نے یہ اپنے ساتھ فیصلہ کیا کہ یہ جو ین جنریشن ہیں کم از کم یہ لوگ اس قرب سے نہیں بزریں گے اور میں ٹریننگ شروع کروں گا تاکہ یہ جو ین جنریشن ہے اس کو اپنے پیشن کا پتہ ہو کہ میرا پیشن کیا ہے اور اس پیشن کی ڈسکوری کی بعد اس کو ویژن بنانے کا طریقہ ہم سکھائے کہ ویژن کیسے بنا جاتا ہے پچاس سالہ، پچی سالہ، پاندرہ سالہ، دس سالہ، پانچ سالہ ویژن کیسے بنتا ہے اور پھر اس ویژن کو ایچیو کیس ہی کیا جاتا ہے تو پھر اس لئے میں نے ٹریننگ کا شبہ اپٹ کیا باقیدہ پروفیشنل ٹریننگز لی اور آج کل الہمدللہ سواب اینورسٹی سے مجھ سے مجھ سے مجھ کو اینورسٹی ملی ہے اور پروفیشنل یہ یو ایس ٹریننگ ہے نظر تنسی کے نام سے اس لئے میں نے اس پروفیشنل کو اپٹ کی سر اگر یہ پیشن نہ ہو اور یہ ویژن نہ ہو کسی بندیکار تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے آپ پتہ سکتے ہیں بہت انٹرسٹنگ سوال ہے میں جب دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کسی کو تو جاب نہیں مل رہی اور تو کوئی جاب میں تانے ہیں ملکل ہے یہ اکثر لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کوئی کہتا ہے کہ کچھ جاب ہو مجھے مل جائے نوکری لگ جائے اور کچھ لوگتے ہیں کہ میں اس نوکری میں تھانگ ہوں صبح جاتے ہیں ٹنشن میں جاتے ہیں جب آتے ہیں تک ہی ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وجہ کیا ہے وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس کا پیشن کچھ اور اور پروفیشن کچھ اور ہوتا ہے کسی نہیں بتائیں نہیں آج کل آپ اس دنیا میں اس پاکستان میں اس خیبر پختنفاہ میں اس سواب میں آپ جا کے دیکھنے بازار میں آپ کو ڈاکٹر ملیں گے دانتوں کے ڈاکٹر الگ ملیں گے کاریالوجی کے الگ ملیں گے اسی طرح آپ اگر کسی بھی شوڑے سے آپ جاننا چاہیں گے یہاں تک کہ آپ کی گاڑی خراب اور آج میں گیا تھا جوزو کی گم میں گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ کو میکینکس ملیں گے اس میں بھی سے الیکٹریشن الگ ملے گا آپ کو پلمبر آپ کو الگ ملے گا بہت سارے ہارے چوڑے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر نہیں ملتا تو آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں اور ایسا انسیچوشن بہت مشکل سے ملے گا کہ آپ اپنے بچے کو لے کے جائے ان کے پاس اور وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کی بچے کا پیشن کیا ہے آپ کی بچے کا پیشن یہ ہے اور اس پیشن کو کیسے وہ حاصل کر سکتا ہے اس کے لئے ویجن کیسے بنا جا سکتا ہے تو وہ آپ کو بتا سکے کہ ویجن ایسی بنا جا سکتا ہے اور اس ویجن کی حصول کیلئے کونکون سی سٹریٹیجیز آپ نے آپ کرنے ہیں وہ آپ کو بتا سکے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج کل اس معاشرے میں کوئی ایسا لیب کوئی ایسا انسیچوشن نہیں ہے جو کہ پیشن کو فائنڈ اوپ کریں جو کہ ویجن آپ کا بنائیں اور پھر اس کے مطالب سٹریٹیجیز آپ کیلئے ڈیوائز کریں تاکہ آپ کا بچہ ایک کامیام انسان بن سکے تو اس کا نقصان یہ ہوگا اگر کسی کا پیشن نہیں ہے تو ایسا ہوگا کہ جوب میں ہمارا دیم نہیں لگیا دکاندار دکاندائی سے بیزار آفیسر جتی بھی ہے وہ اپنی انسٹیوشن سے بیزار ایمپلائیرز بیزار اور ایمپلائیرز بیزار تو سارے بیزار کیوں ہیں وجہ یہ ہے کہ پیشن کچھ اور اور پروپیشن کچھ اور ہے اس کیلئے فیضا حمد فیض صاحب نے بہت زبردست ایک نظم لکھا ہے وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے وہ ہم جیتی جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علشتا رہا پھر آخر تنگا کر ہم نے دونوں کو عدورت چھوڑ دیا یہی حال ہے آپ دیکھ لیں لوگ جوب سے بیزار کیوں ہیں اسی وجہ سے ہیں اگر ہم اپنے جوب سے عشق کریں محبت کریں تو یہ جاب ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے موشتوں کے ایک شائر ہے رسول رسا صاحب وہ نے بھی اشعار اس کے بارے میں یہ ہے کہ چاوچ دا عشق خبری گرانی دی چاوچ دا عشق خبری گرانی دی گرانی ہماریونو تا آسانی دی اور سوشو پا امر کس پنگیریشو سوشو پا امر کس پنگیریشو لاغو خوصالی دا رسا زوانی دی تو اس شائر کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ اگر کوئی سچا عاشق ہے تو اپنے ماشروع کی حصول کے لئے جتنی بھی کام ہے مشکل سے مشکل کام وہ اس کے بائیں ہاں کا کیلنا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا ہوا کہ میں آپ کو بڑا نظر آتا ہوں لیکن ابھی تک میرے حوصلیں جوان ہیں جوان تو اگر آپ اپنے یہ ضروری کی عشق صرف کسی بندے سے کیا جانتا ہے آپ اپنے پیشن سے بھی عشق کر سکتے ہیں آپ پروفیشن سے بھی عشق کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا پیشن آپ کو معلوم ہو تو آپ اپنے پیشن کی بنیاد پر اپنے پروفیشن اور جوب کے ساتھ پر عشق کریں گے اور جب آپ عشق کریں گے تو آپ کی لئے یہ جتنی بھی اس کی حصول کیلئے جتنی بھی کام ہے وہ بائیں ہاتھ کر کے لگا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا پیشن آپ کو معلوم ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کا ویجن بالکل کلیر ہے اور سٹریٹیجیز بھی کلیر ہے تو آپ خوشی خوشی صبح جائیں گے دفتر اور خوشی خوشی کام پہ جائیں گے خوشی خوشی دکان پہ جائیں گے خوشی خوشی فیکٹری اور کمپنی میں آپ جائیں گے اور جب آئیں گے تو ایٹ ڈینڈ اپ ڈے ڈے آپ ایسا فیل کر رہے ہوں گے کہ آج کا دل میں نے زبردست گزارا اور میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا تو وجہ یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ نقصان کیا ہوگا یہی نقصان ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اگر پیشن اور ویجن نہیں ہیں تو بے دلے کے ساتھ کریں گے مایوس ہر وقت آپ مایوس ہوں گے ایکٹیو نہیں ہوں گے انرجیٹک اور موٹیویٹیو نہیں ہوں گے زبردست ناظرین یہ ہماری نیشن کی ایک بہت بڑی علمیاں ہیں کہ سٹوڈنٹ نائن ڈین تک پہنچ جاتا ہے لیکن تب تب اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا پیشن کیا ہے نہ آنورٹ اس کو اپنی پیلڈ سیلیکٹ کرنے کیلئے ایسی چیزوں کی معلومات ہوتی ہیں تو آج ہمارے درمیان ڈاکٹر عبداللہ عابض صاحب جیسی ہستیاں موجود ہیں یہ ہمارے لئے بڑی آنک کی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے ڈاڈر صاحب ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اگر وہ اپنی پیشن ڈسکور کرنا چاہے تو کیا سیجیشن دے گیا آپ کیسے فائنڈ کریں تینکیو میری مچ میں جتنی بھی ینگ جنریشن ہے خصوصا جو تینیجرز ہیں اور جو بینٹھرک کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ضرور ریکمنٹ کروں گا کہ فرسٹ افال وہ اپنے جو پیشن ہے اس کو ڈسکور کریں اور اس کی لئے انشاءاللہ رضیم ونٹر میں ہمیں ایک کورس شروع کر رہے ہیں اس کا نام یہ ہے کہ فائنڈیور پیشن ڈلیو اپیشنٹ لائف تو اس میں ٹوینٹی سٹوڈنٹس طرف ہم لیں گے اور میں تو یہ کہوں گا کہ لیمیٹڈ سیریز ہے اس کی لئے ٹوینٹی سٹوڈنٹس پر ہم پورا ٹریننگوں کو دیں گے ان کو ایکسرسائز کروائیں گے کہ کیسے پیشن کو فائنڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ایک کورس لانچ کر رہے ہیں سٹرٹیجیک ویژن کہ پیشن کے ڈسکوری کے بعد وہ اپنی پیشن کو ملنظر رکھتے ہوئے اپنا ویژن کیسے بنا سکتا ہے جو کہ ویژن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ویژن کیسے بنا سکتا ہے تو پھر وہ ویژن کا ٹریننگ کو ہم دیں گے اور اس کے بعد ہم سٹریٹیجیز پر ہم بات کریں گے سٹریٹیجیز کے ٹریننگ دیں گے اس میں ایڈیشن ریکوائیڈ کمپیٹنسیز ہیں اور سٹریٹیجیٹ ٹائم مینجمنٹ ہیں تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ینگ جنریشن کے اور سپیشلی جو سٹریٹس ہیں کہ وہ ضرور فائنڈ یور پیشن اور لیو پیشنٹ لائیو میں ضرور حصہ لیں اور جو ہے نا وہ گھوست ہے اور اس کے بعد آپ نے پیشن فائنڈ کرنے کے بعد شاہد ہوں سر آپ نے ایک بات کی کہ ایمپلوئیمنٹ اور پروپیشن کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی تو ہماری نیچ بہت سے پروپیشنلز ہیں ٹیچرز ہیں انٹرپنیورز ہیں جس کو صحیح سمت اور مطلب اس کو اپنی بیجن کا بتانی تو اس کیلئے کیا میسیج دیں گے اور اس کیلئے کیا پروگرام ہے جو پروپیشنلز ہیں جو پروپیشنلز ہیں کسی جوب میں ہیں کسی اکرنیزیشنز میں ہیں یا انٹرپنیورز میں ہیں ان کے لئے تمہیں یہ سیجس کروں گا کہ وہ سٹیٹیجیگ ویجن ورکشاپ ہمارا ہو رہا ہے نومبر 23rd & 4th پہ سوات میں ہو رہا ہے سٹیٹیجیگ ویجن ورکشاپ وہ اس میں آئے اور اپنے بیزنس کا ایک ویجن بنائیں اپنے فیملی کا ایک ویجن بنائیں اور اپنا پرسنل ایک ویجن بنائیں اور اس ویجن کے تحت پر اپنے جو پروپیشن ہے یا اپنا بیزنس ہے اس کو پر چلائیں تو ان کے لئے تمہیں یہ سیجس کریں شکریہ 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 ناظرین یہ پروگرام ہم نے اس کی شروع کیا ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں ڈاکٹر عبداللہ عاوید صاحب سے فائدہ لے کر اپنی سوسائیٹی اور اپنی نیشن کی جتنی بھی مسائل ہے چاہے وہ کے لئے پروپیشن کے حوالے سے ہو چاہے وہ پروپیشن کے حوالے سے ہو تو اس پروگرام میں ہم سارے مسائل اٹھائیں گے اور ان پر بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بہترین حل آپ کی سامنے پیش ہو اگر آپ کو بھی ایسی مسائل کا سامنا ہے تو ضرور اس پروگرام کا ایسا کر سکتے ہیں اس وقت ہماری سکرین پر جو وڈسیپ نمبر آ رہا ہے اس پر آپ ہمیں وڈسیپ بھی کر سکتے ہیں ہماری ایمیل ایڈریس پر آپ کی مسائل ہے اس کو ایمیل بھی کر سکتے ہیں نیکس پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس کی حوالے سے بات کریں گے اور ڈاٹر اٹھاللہ آگل صاحب سے آپ کی مسائل کا بہترین حل پوچھیں گے اسی کے ساتھ اپنے خوست اپنے مذبان سیدہ دلاشا کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ